اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے سٹارز ہی میں کہوں گی آرٹسٹ ہمارے ہور آنرڈ آن 23 مارچ بوتسوں کو زبردست قسم کے آنرز ملے اور آئسہ آئسہ کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انساروں کی ملاقات آپ لوگ سے کروائی جائے سولوی صدی اور جدید آرٹ کی امتزاج سے فن مصوری میں نام کم آیا ایک نئی درجنوں منفرد شاہکار تخلیق کیے ہم بات کر رہے ہیں امران قریشی کی جنہیں صدر مملکت کی جانب سے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا جناب امران قریشی پچھلے پچیس بروسے سے زائد صفان مصوری میں اپنی شاندار خدمات پیش کر کے ملکی اور عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں امران قریشی کا تعلق سندھ کے شہر حیدر آباد سے ہے انہوں نے نیشنل کالج افعاد سے مصوری کی تعلیم حاصل کی لاہور سے جہاں وہ اب بطور استاد خدمات بھی سن انجام دے رہے ہیں اور آج ہیں وہ جیو پاکستان کے مہمان امران صاحب آپ برس برس سے ویسے تو کام کر رہے ہیں اور پبلک سپیسز پبلک مقامات پہ آپ کا آرٹ آپ کا کام دیکھا بھی جا سکتا ہے کیسا محسوس ہوا جب سب سے پہلے آپ کو خبر پہنچی کہ آپ کو اپنی خدمات کے اعتراف پہ اتنے بڑے نیشنل ایوارڈ سے نوازا جائے گا اور سب مجھے ویسے ملتے ہیں انٹرنیشنل ہی کافی زیادہ کافی ایمپورٹنٹ قسم کے لیکن جب پاکستان میں یہ اس ایوارڈ کے لیے میرا نام انامس ہوا تو میرے خیال ہے میری جو خوشی تھی بہت مختلف تھی زیادہ ایموشنل تھی زیادہ کیونکہ آپ کا اپنا ملک اپنے لوگ آپ کی اپنی حکومت آپ کو ریکنائز کرے آپ کی خدمات کو ریکنائز کرے تو اس سے بڑی خوشی اور کیا سکتا ہے اچھا عمران آپ 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 کیا کہیں گے ان لوگوں کو جو کہ آرٹس کو یا اس فیلڈ میں اپنے آپ کو پروگریس کرنا اپنا ٹیلنٹ دکھانا اس کو نگیٹ کرتے ہیں یا اس کو انکریج نہیں کیا جاتا آرٹس کو بہت سرکلز میں اس طرح مانا نہیں جاتا اور خاص طور پر اگر فیوچر دیکھا جائے آپ کو پاتا ہے پاکستان میں خاص طور پر اگر آپ نے کریئر بنانا ہو تو آپ نے کوئی اڈیو گیرنٹیز آرٹس نہیں جو گیرنٹیز بھی آپ نے بھی سٹرگل کیا تو وہ جو سٹرگلنگ آرٹس ہیں یا پھر پیرنٹس ہیں ان کو ان کو آپ کیا کہیں گے This is the feel to be I think گارنٹی دور کسی بھی چیز کی نہیں ہے دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی نہیں ہے آرٹ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے آرٹس ہیں بہت دہا آرٹس ہیں پاکستان سے باہر بھی بیسٹ میں بھی لیکن ان کی ظاہر ہے ہر آرٹس تو نہیں ہو سکتا یا اس کا کام کسی مقام پر اس سرہ سے نہیں مہنچ سکتا تو ہر انسان کی اپنی ایک ہو ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو انٹرسٹ ہے آپ کو شوق ہے اور آپ اسی فیلڈ میں اپنا پروفیشن بھی وہ بن جاتا ہے تو اس سے زیادہ بلیسن کوئی اور نہیں ہو سکتی میں سمجھتا ہوں آرٹ ہی نہیں کوئی بھی شوقہ ہو اگر بچے کا انٹرسٹ اس میں ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آگے وہ اس سے کمائے گا یا نہیں کمائے گا اگر سوک ہوگا تو وہ بلکل کمائے گا اور وہ بلکل اپنے آپ کو سروائیز بھی کرے گا وہ کم بھی کمائے گا تو وہ اندر سے مطمئن رہے گا تو آرٹ بھی ایسی چیز ہے کہ آپ کو اندر سے مطمئن ہونا بہت سے نہیں ہے اور یہ پروائیڈ کرتا ہے اور آپ کی جگہ پھر بنی جاتی ہے آپ اس سے کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتی اور ایسی ہے اچھا عبران آپ کا آرٹ آپ ذرا بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا آرٹ عوام کے لیے ہے یا خاص کے لیے ہے آپ کے کینویسز بہت بڑے بڑے ہیں مگر کیا کریکٹرز ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے آرٹ کو چونکہ اتنے بڑے کینویس ہیں کراٹی میں کئی شارعہ فیصل کے کسی عمارت پہ بھی دیکھیں یا لاہور میں مال روڈ کی کسی بلڈنگ پہ دیکھیں سو کیا ایسا کوئی ارادہ ہے یا آپ نے کوئی ایسا پروجیکٹ کیا جہاں پہ پبلک آکسس ہو اور عوام گزرتے ہوئے آپ کا آرٹ دیکھ سکیں جی میرے خواہدے میں نے بہت زیادہ ایسے پروجیکٹ کیے جو عوامی سطح پر مطلب عوام کے لیے تھے جس کا تعلق بگنے سے نہیں تھا جس کا تعلق کسی کلیکٹر سے نہیں تھا کہ کون خریدے گا کیا ہوگا وہ کام صرف ایک ٹائم کے لیے بنائے گئے اور اس کے بعد ایگزیبیشن کے بعد ان کو گوش آف کر دیا گیا وہاں سے وہ غائب ہو گئے ہمیشہ کے لیے اور وہ عام پبلک کے لیے تھے عام لوگوں کے لیے تھے اس کا جو رسپونس تھا وہ بہت مختلف ہمیشہ سے ملا کیونکہ اس میں وہ جو گہر پری جانے والا کراؤڈے بور نہیں ہوتا تھا بلکہ ہر طرح کے لوگ وزیٹ کرتے تھے کوئی بھی آ سکتا تھا وہ افوانستان قابل میں بے شک میری اسفلیشن ہو یا شارجہ بنا لے کے لیے کام ہو یا نہور میں ابھی میں نے ریسنٹلنگ پروجیکٹ کیا تھا بل بورٹ پہ میرا آرٹ ورٹ تھا جو سپیشلی میں نے اس کیلئے بنایا اور وہ دگا تھا پبلک کے لیے تو میرا خیالی ہے بہت سارے بہت چیزیں کی جو عام عمام کے ساتھ ایک بہت گہرہ اور گرڈ ڈائلاؤگ تھا یہ بھی ایک زبردست بات ہے ہم ساتھ ساتھ کچھ ویجولز بھی دیکھ رہے ہیں اور سٹننگ قسم کی ویجولز ہیں اور دل چاہتا ہے وہ پورا پروسس جو ہے نا اس کو ویٹنس کیا جائے جلدی سے یہ بتا دیجئے عمران آپ نئے سٹوڈنٹس آتے ہیں ہر سال نئے بیچز آتے ہیں نیا آرٹ آتا ہے نیا ایک تنکنگ پروسس آتا ہے how encouraging is the art scene in پاکستان پاکستان مجھے لگتا ہے جو یوں لوگ ہیں ان کا جو آرٹ ہے بہت زیادہ سٹرنگ ہے بہت زیادہ ایک ڈائیورسٹی ہے اور مختلف طرح کی ان کی اپروچز ہیں وہ بہت زیادہ بورٹ بھی ہیں بنیز پر اس دور کے آرٹس کے جب میں سٹوڈنٹ ہوتا تھا ان سٹی میں تو مجھے لگتا ہے کہ جو مستق پر ہے وہ کافی روشن ہے کیونکہ اسی لیے انٹرنیشنلی پاکستان کی جو میرے خیال ہے یہ کی جو چیز سب سے زیادہ پاکستان کا اقنام روشن کر رہی ہے وہ آرٹ ہے یہاں جو ابھی زیادہ تار ہمارے ہیں اپنے لوگوں میں سے بات کرنے ہیں علم ہے لیکن اگر آپ باہر جائیں دنیا کے بڑے سے بڑے میوزیم پر جائیں ان کے کیوریٹر سے ان کے کریکٹر سے ان کے اور لوگوں سے پاکستانی آٹ کے بارے میں ہم سب کو پتا ہے اور وہ جانتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں لوگوں کا جو کام ہے اور جو دوسرے بھی آرٹسٹ ہیں تو وہ کافی پوزیٹیو اور انکریجنگ ہے اور مجھے لگتا ہے حکومت کو یہ چیز بہن کرنی چاہیے اور انہیں سپورٹ بھی کرنا چاہیے اس طرح کے بینچرز کو جو پاکستان کا نام بہاروشن کریں یہ بھی بڑی آنر کی بات ہوتی ہے خاص طور پر ہمارے آرٹسٹ کے لیے جب ایوان صدر یا اس طرح پبلک ہماری جو بیلڈنگز ہیں اپورٹن گورنمنٹ بیلڈنگز ہیں ان میں آپ کا آرٹ جو ہے وہ ڈسپلے کیا ہو تو ایسی بھی کوئی چیز ہے یہاں ابھی کسی اپورٹن بیلڈنگ میں آپ کا آرٹ ہے ڈسپلے پر اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جو دمیس کی دپارچر لاؤنج ہے اس میں اور انٹرنیشنل لاؤنج دو میورلز ہیں تو ایک میں میں نے بنایا تھا اور ایک میں کی بائی ہے شفالد ان کا بنایا ہے وہ بلکل سائید بے سائید ہی میورلز ہیں پیچ میں سے بھی گلاس کی والد ان کو دیائی کرتی ہے تو آپ جائیں تو انٹرنیشنل لاؤنج ہے ڈپارچر وال ہے جہاں سے آپ چیکنگ کرتے ہیں وہاں اس کے اوپر جو میورل ہے 200 feet long ہے اور 12 feet high ہے دونوں کا یہ کی سائز ہے تو میرے خواہلے وہاں اپنیشنل لاؤنج ہے پیٹنگ میں بھی کسی اور نے بھی یہاں پاکستان بھی کی اور کیلیگرافی اس کے اوپر تو یہ میرے کام ہے اب تو میرے خواہلے کہ میں ساواد جانے رہا ہوں آپ کا یہ آرٹ ورک لیکنے ہی ہم جائیں گے اور جائے رہا ہے لاؤنج بھی got to know today کہ وہ آپ کا کام ہے اور زبدہ it's a huge canvas 200 feet long امران thank you keep doing what you're doing اور آپ اسی طرح سے پاکستان کا نام روشن کرتے رہے ہیں we are very proud ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت مبارک اچھا جی so that was امران قریشی اور آپ کو یاد الان ایک دفعہ پہلے بھی ہمارے شو پہ آ چکے ہیں اور ان فیکٹ سوڈیو میں تھے تو ہم نے بڑی گپے لگائیں بڑا انجوئی کیا اور یہ ہوتی ہے ریسپونسیبیلیٹی کوویڈ کی وجہ سے ہی سٹل ان لاہور اور ہم نے اس طرح انٹریکشن کی